ان بھائی کی نبز آسابی ازلاتی ہے اور ان کو شوگر کا مسئلہ ہے اور یہ عرصہ تین سال سے اس کا علاج کروا رہے ہیں یہ پچھلی دفعہ ایک ہفتے کے ہم نے ان کو میڈیسن دیتی جس میں ہم نے ان کو دو نمبر تحریک میں ان کو رکھا تھا اس کے بعد ہم نے ان کو ازلات کی مشینی تحریک دی تو الحمدللہ ان کے شوگر میں بھی بہت زیادہ فرق ہے اور سب سے زیادہ ان کا جو مسئلہ تھا وہ میدہ میں رتوبات کا جمع ہو جانا تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ مسائل ہو رہے تھے اور آنتوں کے جو آسابی پردے تھے وہ بھی تیز تھے اب ہم نے ان کو غدی ازلاتی میڈیسن جو ہیں وہ شروع کروائی ہیں پسلے حساب سے الحمدللہ ان کے جو کیفیت ہے شوگر بھی کنٹرول ہے اور واقعی علامات بھی بہت حد تک بہتر ہیں تو اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم ان کو جو فیزیو تھرابی دے رہی ہیں اس میں ہم نے جو آنتوں کو یعنی غدی ازلاتی علاج ان کو ہم نے شروع کیا ہے تو ہم غدی ازلاتی ایریے میں یعنی جو آنتیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے فیزیو تھرابی بھی ان کی کر رہے ہیں اس حساب سے الحمدللہ جس جس حساب سے ہم ان کو میڈیسن دے رہے ہیں اسی مقام بھی ہم ان کو فیزیو تھرابی بھی دے رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے نتائج جو ہیں وہ اگلے ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور شیئر کیے جائیں گے اور ان کا جو ہے وہ مریض کا اپنا بیان بھی جو ہے انشاءاللہ آپ کو سنوائیں گے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو علاج شروع کیا اس میں کتنی حد تک آپ کی علامات میں یعنی آپ کے مرض میں کتنی بہتری ہے بہت بہتری آیا ہے بہت بہتری آیا ہے تو آپ کتنے عرصے سے شگر کی عدویات استعمال کر رہے تھے تین سال سے تین سال سے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ ہم تین مہینے آپ کا یہ علاج جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کرم فرمائے انشاءاللہ